اچھ ہمارا دل جو ہے وہ عبادت میں کیوں نہیں لگتا ہے ہمارا دل جو ہے وہ مسجدوں میں آنے کے لیے کیوں جو ہے وہ بیدار نہیں ہوتا ہے ہمارا دل جو ہے وہ آس نماز پڑھنے کے لیے دواہی کیوں نہیں دیتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر حلال کا نکمہ نہیں جاتا ہے ہمارے جسم کے اندر جو گزائیں جاتی ہیں وہ حلال نہیں رہتی اگر ہمارے جسم کے اندر گزائیں حلال کی ہونا تو پھر انسان مسجدوں کے علاوہ کسی اور کا لکھ نہیں کرتا نمازوں کی محبت اور خوفِ خدا انسان کے دل کے اندر سے جو نکلا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جسم کے اندر حرام کا لکھمہ جاتا ہے حضرت کا نہیں جاتا ہے بہت سے ایسی چیزیں رہتی ہیں جسے ہم حرام سمجھتے بھی نہیں تصفر بھی نہیں کرتے ہیں ہم مقام کر بیٹھتے ہیں اور ہمارے جسم کے اندر حرام کا لکھمہ جو رکھ پہنچ جاتا ہے حضرت سیدرہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ اند کی بارگاہ میں ایک عورت پر دے بھی زمتی ہوئی آئی اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا حضور میں سوط کا پاروبار کرتی ہوں میں رات کی چاند کی چاندنی میں بھی سوط کارتی ہوں اور رات کے اندر جب مارکر سے جو ہے وہ بادشاہ کی سوالی گزرتی ہے تو اس میں بھی میں جو سوط کارتی ہوں لیکن چاند کی چاندنی رات میں جو سوط کارتی ہوں اور رات کے اندر جب بادشاہ کی سوالی گزرتی ہے اور اس کے اندر جو روشنی ہوتی ہے اس میں بھی میں سوط کارتی ہوں لیکن جو بادشاہ کی سوالی جب گزرتی ہے تو اس ماہول کے اندر اجالہ زیادہ رہتا ہے روشنی زیادہ رہتی ہے تو اس میں جو سوط کارتی ہوں وہ قوارٹی کے اندر کافی اچھا رہتا ہے کافی بیتر رہتا ہے اور چاند کی چاندنی میں جو سوط کارتی ہوں لوگ وقالٹی کے اندر اتنا بیتر نہیں رہتا ہے حضور آپ مسئلہ یہ بتائیں کہ دو لوگ کو میں ملا کر کے دو لوگ کو ایک ساتھ ملا کر کے میں بیچ سکتی ہوں کی نہیں بیچ سکتی ہوں آپ کے سمجھ میں نہ آیا تو میں آسانی آپ کیلئے کر دیتا ہوں فرقہ جو کاروبار کرتے ہیں کوئی انسان ایک سیف بیچ رہا ہو کشمیر سے سیف لے کر کے آیا ہو کیونکہ یہ سیف جو سب سے اچھا ملتا ہے وہ کشمیر کین کری ملتا ہے کشمیر سے لائے ہوا ایک سیف اور پھر دوسرا سیف اسے مارکت کے اندر ہی مل جائے دونوں دکھنے میں ایک جیسے ہوں لیکن اگر سے جو کشمیر سے جو سیف لائے ہیں وہ قوالٹی میں اچھا ہوگا اس لیے کہ وہاں کی پیداوار ہے اور مارکت کے اندر جو سیف مل رہا ہوگا وہ قوالٹی میں بہتر نہیں ہوگا اور جس کشمیر سے جو سیف لے کر کہایا ہوگا وہ قوالٹی میں بہتر ہوگا اس لیے کہ وہاں بھی وہ پیدا والا ہے اب جب کشمیل سے سیبل آیا ہے مارکت میں جو خریدہ ہے دونوں دکھنے میں ایک جیسے ہیں دونوں ایک طرح دکھ رہے ہیں لیکن پارکی میں بہتر دوسرا ہے دوسرا جو مارکت سے خریدہ ہے اس نے وہ پارکی میں اچھا رہی ہے اب جب دونوں دکھنے میں ایک جیسے لگ رہے تو پھر دونوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ ملا کر کے بیش دیتا ہے حالانکہ جو کشمیل سے سیبل آیا ہے وہ شاید مہنے اچھا مارکت سے جو خریدہ ہے وہ سستہ ہے دونوں کو ایک ساتھ جو ملا کر کے وہ بیش دیتا ہے تو اس حالت نے یہی سوال کیا حضور میں چانہ کی چانہی میں جسود کا آتی ہو اور جب پانچہ کی سوالی گذرتی ہو اس میں جسود کا آتی ہو دونوں کی قوائلٹی میں فرق رہتا ہے دونوں کی قوائلٹی ازالگار لگ ہے حضور کیا میں دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے پروفت کر سکتی ہو بیش سکتی ہو کی نہیں بیش سکتی ہو تو امام عبد انہمبہ نے کہا یہ خاتون کیا تم اپنا تعریف کلا سکتی ہو کی تم کون ہو تو اس عورت نے جواب کیا حضور سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی آپ محبی ہیں فتوہ دیجئے کسی سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی امام عبد انہمبہ نے فرمایا خاتون یہ بات حقیقت ہے کہ سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی لیکن بات مسئلہ ایسے ہے کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نویت بدلتی ہے اس لیے تمہیں اپنا تاروخ کرانا پڑے گا کیونکہ بات مسئلے جو ہے وہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نویت بدل جاتی ہے اپنا تاروخ کرانا پڑے گا تو اس عورت نے کہا حضور میں بشرہ حافی کی بہن ہوں تو امام اے ویدنی ہنبل افعال بیٹی یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے یہ تمہارے حق کے لیے جائز نہیں ہے لوگ سامانے کے اندر چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر اپنے امام اپنے وقت کے مجدد اپنے وقت کے عالم دین کے پاس جاتے تھے حضور یہ چیز جائز ہے ہمارے لیے کے نہیں ہے مجھے بتائی آج کتنے لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے مسائل کو پوستے ہوں بس ہمارے ذہن کے اندر جو چیز آ جائے ہمارے ذہن کے جو چیز بیٹ جائے ہم اسے کو صحیح مان لیتے ہیں ہمارا ذہن جس چیز کو صحیح بنا دے ہمارے قائدے کے لیے ہم اس چیز کو جو ہے کو تصور کر لیتے ہیں سہیتا سکار یعنی حضرت امام احمد رضا خان فضلی بنیلی رضی اللہ تعالیٰ عن ایک دامت کے اندر تشریف لے گئے جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے جب آپ کے سامنے سالن لکھا گیا اور اگر آپ نے سالن کھایا تو سالن جو ہے وہ کافی مزید اور کافی اچھا تک تعالیٰ حضرت نے جو ہے وہ میزوان کو بنایا اور کہا دیکھو مجھے شورپہ جو ہے اگر آپ اجازت دے تو میں شورپے کو پینہ چاہیتا ہوں تو اس نے کہا مزور یہ سب کچھ آپ کے لیے بنایا ہے آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں تو آنازت نے فرمایا نہیں ہے آپ نے جو سالن بنایا ہے وہ کھانے کے لیے بنایا ہے کھانے کا حرف جو ہے وہ معبول ہے مشروب نہیں ہے جو آپ نے کھانا بنایا ہے وہ کھانے کے لیے بنایا ہے پینے کے لیے نہیں بنایا ہے اس کا حرف جو ہے وہ کھانا ہے پینہ نہیں ہے اگر میں نے پینہ شروع کر دیا مجھے دیکھتے دیکھتے سارے لوگ پینے لگے تو شربہ تو فتم ہو جائے گا اب چونکہ سارم تم نے کھانے کے لیے بنایا تھا یہ سارم کا عرف جو ہے وہ معقول ہے کھانے کے لیے ہے لیکن میں اسے پیرا چاہتا ہوں میں اپنے عرف سے ہٹنے آنا ہوں تو میں آپ کی اجازت کا حق تار ہوں بغیر آپ کی اجازت کے میں سارم بھی نہیں سکتا ہوں